کے وطن واپسی کے لیے روانہ ہو گئے جی بالکل آپ کو بتائیں کہ وزیراعظم عمران خان نیو یورک میں اقوام متحدہ کا تاریخی دورہ مکمل کر کے وطن واپسی کے لیے روانہ ہو گئے ہیں آج روزہ یہ دورہ تھا نیو یورک سے وزیراعظم آج اور اس وقت اقوام متحدہ کا تاریخی دورہ مکمل کر کے وطن واپسی کے لیے روانہ ہو گئے ہیں مزید اس حوالے سے کیا تفصیلات ہیں جانتے ہیں بول نیوز کے نمائندے کوستر جاوید سے جی کوسر جعوید بتائے گا وزیراعظم کس وقت یہاں پاکستان پہنچ رہے ہیں جی وزیراعظم عمران خان جیونو اجلاس کے تاریخی شمولیت کے بعد پاکستان روانہ ہو گئے پاکستان کے بچ سے مطابق فرسیق سولہ گھنٹے کے بعد آپ سے پاکستان پہنچ جائیں گے وزیراعظم نے اس دورے میں دنیا کے اہم مبالک رہنماؤں سیس ٹینکس و میڈیا کے ساتھ انٹریکشن کیا وزیراعظم پاکستان نے اپنے تمام ملاقاتوں میں دو طرفہ تعلقات کے علاوہ پاکستان کے بارے میں آزا کیا در پیش چیننگز جس میں منیلانڈرین کرپشن اور معیشت میں کو بہتر بنانا شامل ہے اور بینالک بامی ممالک کا تعاون جو اس کے بارے میں کہا جس طرح وزیراعظم نے یونو اجلاس کے آنے سے پہلے کہا کہ میں یونو میں کشمیر کا سفیر کی ایسی ایسی شرکت کروں گا اسی طرح سے انہوں نے کشمیر کا مقدمہ پیش کیا اس طریقے سے سفارتکاری کی اور اس طریقے سے مدلل دلائل پیش کی ہے کہ امریکی صدر ڈاللڈ ٹرمپ گبارک انہوں نے کہا کہ میں سالسی کے لیے سیار ہوں اگر دونوں ممالک سیار ہیں تو میں سالسی کروا کرتا ہوں اس سے علاوہ امریکی انتظامیہ نے بھارت پر کشمیر بھارت پر کشمیر پر فوری سور قطعیوں ہٹانے انسانی حقوق کی جو ہے وہ بحالیہ کرنے اور گرفتار شدہ جو لوگ ہیں ان کو رہاک کرنے کے بارے میں ان کو کہا اس کے ساتھ وزیراعظم جس کا خطاب کا انتظار تھا اپنے تاریخی خطاب میں انہوں نے جس کتاب پر پوری دنیا کی نظریں لکی ہوئی تھی تمام رہنماؤں نے اس کتاب کو بڑے انہواز سے اور بڑی توجہ سے سنا جس میں اس کتاب میں وزیراعظم امرار سار نے چار نقاب پیش کیے جس میں جو محاولیاتی آلود کی ہے اس کے بعد کرپشن، مرین لانڈرنگ، اسلام فوبیا اور اس کے بعد کشمیر کا جو مسئلہ ہے انہوں نے پیش کیا اپنے کتاب میں اس تاریخ ساتھ کتاب میں انہوں نے کہا کہ محاولیاتی آلود کی سے پاکستان کے جو گلیشنز ہیں وہ پکڑ رہے ہیں جس کا نفطان پاکستان کو ہو رہا ہے اس کے بعد انہوں نے منی لانڈرنگ اور کرپشن کا ذکر کیا کہ تمام بڑے ممالک میں گریب ممالک کی دولت آئے جو لوٹ کر لے جاتے ہیں اور بڑے ممالک ہیں جو وہ دولت کی باپتی میں کوئی پاول نہیں کرتے اس طرح یہ جو یونیٹی نیشن ہے اس کا یونیٹی نیشن کا کام پاوموں کو اکٹھا کرنا ہے اس طرح ان کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے تیسرا جو انہوں نے اہم پیش کیا وہ اسلام ہو دیا چاہتا انہوں نے کہا کہ کوئی بھی دوسرا اسلام نہیں ہے اسلام وہی ہے جو حضور قبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسلام ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پورے مسلمانوں کے تمام دنیا کے مسلمانوں کے دلو میں بستے ہیں اس طرح جب بھی کوئی ان کے بارے میں کوئی ایسی غلط بات یا غلط جو توہین امید بات کی جاتی ہے تو پوری دنیا کے مسلمان پریشان ہو جاتے ہیں جس سے آئندہ کے لیے جو اس میں نفرت انگیز اس دیانات پر ان میں زندے عمل پیدا ہوتا ہے اس طرح ہم کسی بھی جو مسلمان ہیں وہ ایک ہی مذہب ہے اور ریاست مدینہ جو ہے وہ دنیا میں بہترین ایک نمونہ ہے جس طرح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلامی نظام کے ذریعے پرابری کا حکم دیا اور انصاف کا حکم دیا اور پریکٹیکلی کر کے دکھایا کہ دنیا میں مثال نہیں ہے ہم اسی اسلام کے ماننے والے ہیں جہاں ایک حکمران کو ایک انصاف کے کٹائرے میں لاکر ان کو قانون سے مطابق سزا دیا سکتی ہے سب سے بڑھ کر انہوں نے کشبیر کے بارے میں کہا کہ آر ایس ایس جو ہے وہ ایک انصاف کا سب تنظیم ہے جو جس نے 1948 میں گانڈی کو قتل کیا یہ مرندر مودی اسی کا حصہ ہے آر ایس 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 ایک jesh mechanics تنظیم ہے اس نے گجراب میں دو ہزار کے قریم مسلمانوں کو قتل کیا اور لاکوں کو بے گھر کیا یہی مرندر مودی اب کشمیر میں سیج اور بربریت قتل و غارت و رغواہ کی جو صورتحال ہے وہ پیدا ہو چکی ہے لہذا جو نو لاکھ عوج ہے کشمیر کی وہ اتنی لاکھ مسلمان کشمیریوں پر نافذ ہے اس سے کیا نتیجہ نکل سکتا ہے جب ایٹمیو ختم ہوگا تو خون قرابے کا بھی خطرہ ہے آخر میں انہوں نے کہا کہ پاکستان اور انڈیا دو ایٹمی ساکتے ہیں اور کسی وقت بھی اگر یہ معاملہ بینال اکوامی کمیونٹی نے آگے بڑھ کر اس کا حل نہ کیا تو یہ ایک بڑے کوئی تباہی کا پیش سامہ ہو سکتی ہے دونوں ایٹمی پاورت ہیں اور یہ خطہ جو ہے یہ صرف خطے میں صباحی نہیں ہوگی یہ پوری دنیا کے لیے تشویش لاکھ ہوگا لہٰذا یہ وقت ہے کہ یہ پاکستان اور انڈیا کے مابین بڑی طاقتے بڑھ کر آگے بڑھ کر اس معاملے کو حل کرائیں انڈیا جو ہے وہ پاکستان سے ساتھ گناہ بڑھا ہے لیکن جب لڑائی ہوتی ہے تو ایک ایک نے ہارنا ہوتا ہے ایک نے جیتنا ہوتا ہے ایک نے باگنا ہوتا ہے تو میں آخری دم تک اپنے خون کے آخری دم تک لڑوں گا میں اپنے خون کے آخری دم تک لڑوں گا آپ بہت شکریہ کو سر جاوے تفصیلات سے آگاہ کرنے کا